اگر آپ کے بال بلکل گر چکے ہیں، ہیر لوس ہو چکا ہے، بال پیچز ہو گئے ہیں اور آپ بلکل ڈس پوائنٹ ہو گئے ہیں کہ آپ کے بال اب دوبارہ نہیں آ سکتے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے اسلام علیکم یورز، ویلکم ٹو بیوٹی فیکٹوی آج کی ویڈیو میں میں آپ سب سے ایک ایسا امیزنگ ان ماجیکل ہیر ویگرو تھوال شیئر کرنے لگی ہوں جو آپ کے بالوں کو دوبارہ سے ریگرو کرے گا جتنے بھی آپ کے سکالپ پہ بال پیچز آ چکے ہیں، گنجپن آ چکا ہے، ان سب کو دوبارہ سے فل کر دے گا اور یہ ٹپیکل انیون آئل نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے اس آئل کے بالکل کوئی سمیل نہیں ہے، یہ جنس بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آلماس 90% لوگ جو ہیں انیون آئل سے دور باغتے ہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے اور جتنے بھی ہمارے جنس لوگ ہیں انہوں نے آفس جانا ہوتا ہے تو پھر ان کو بہت سمیل آتی ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک ادرک، ہم نے ایک فریش جنجر لینا ہے ایسا نہیں لینا جس کا رس سوکا ہو اور اس کے اندر کوئی یوس نہ ہو فریش اور تازہ لینا ہے، اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے اس کے چھلکے اتار لینے ہے اب نیکس ٹپ یہ ہے کہ ہم نے ایک گریٹر لینا ہے اور گریٹر کی ہلپ سے اس کو اچھے طریقے سے گریٹ کرنا ہے جنجر بالنس کے لیے یا وہ ایریاز جہاں سے بال بالکل گر کے ہتم ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے وہاں پہ بال لانے کے لیے آپ کے ہیر فولیکلز جو ڈیٹ ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے لائف کرنے کے لیے ایک میجک کا کام کرتا ہے جتنے بھی فیمس اورگینک بیوٹی برینڈز ہیں لائک بوڈی شوپ اور لش انہوں نے جتنے بھی اپنی ہیر ری گروتھ کی رینج نکالی ہے وہ جنجر ہیر ری گروتھ آئلز نکالے ہیں اور یہ آئلز ہم ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ جو میں ہیر ری گروتھ آئلز آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اس کی سب سے بیسٹ چیز تو یہ ہے ایک تو یہ ہنڈر پرسنٹ نو ڈاؤٹ افیکٹیو ہے اور سیکنڈلی اس کی بہت اچھی ایک فریگننس ہے اس کی بلکل بدبو نہیں آتی بہت گندی فریگننس نہیں آتی اس کی بہت اچھی ریفریشنگ سی فریگننس آپ کو بہت مزہ آئے گا لگانے میں جنجر کو اچھے طریقے سے کرش کر لیا ہے اب نیکسٹ ایک سو سمیل لینا ہے اس کے اندر یہ گریٹر جنجر ڈالنا ہے ڈیپین کرتا ہے آپ کتنی کونٹیٹی میں بنانا چاہ رہے ہیں اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ریشو ڈبل کر لیں اب نیکسٹ اس ریسیبی کا موسٹ امپورٹن انگریڈینٹ وہ ہے کلاوز کلاوز یعنی کے لانگ اس کا ہم نے پاوڈر یوز کرنا ہے پاوڈر ہم نے بزار سے لے کے پاوڈر یوز نہیں کرنا گھر پہ ہی بنانا ہے کلاوز کو اچھے طریقے سے آپ نے کسی مکسٹر میں گرائنڈ کر لینا ہے تو اس کا پاوڈر آ جائے گا دو ٹی سپون ہم نے لینا ہے کلاوز کا پاوڈر ایک بہت پرانا صدیوں سے چلتا ہوا ٹوٹ کا اور بہت افیکٹیف کہ اگر آپ کے دانتوں میں درد ہو تو آپ اس جگہ لانگ رکھ لیں اور وہ واقعی درد ہتم بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کلاوز میں بہت زیادہ انٹی بیکٹریل اور انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں کلاوز آپ کے ہیر فالیکلز کے لیے بہت افیکٹیف ہے ہیر سکیلپ کو ہیلدی بناتا ہے سمٹائمز ہم ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہیر فال کا مین کوز کیا ہے سمٹائمز کلپ جو ہے وہ انہیلدی ہوئی ہوتی ہے پیمپلز اور ریشز ہوئی ہوتی ہیں انفلمیشن ہوئی ہوتی ہے ہیر فالیکلز میں انفلمیشن ہوئی ہوتی ہے ان سب پرابلمز کو ٹویٹ کرنے کے لیے کلاوز بہت زیادہ افیکٹیف ہے یہ ہیر فالیکلز کو دوبارہ سے لائف کرتا ہے جس کی وجہ سے ہیر ویگرو کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ انگریڈین جو ہمیں چاہیے وہ ہے آلیو آئل آلیو آئل اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ مسٹرڈ آئل یعنی سرسو کا تیل وہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو سیم اتنے ہی بینیفٹ دے گا جتنے یہ دے گا آلیو آئل اس لئے یوز کر رہی ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو اس کی بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی جن لوگوں کو ایریٹیشن ہوتی ہے کہ ان کو تیل سے سمیل آتی ہے یا اس طرح کے آرگانک جو آئلز ہم بناتے ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو وہ آلیو آئل یوز کر لیں یہ اس کی بہت اچھی فریکننس ہو جائے گی ایسا لگے گا کہ آپ نے کسی مارکٹ سے بہت اچھا ہائینڈ برینڈ کا کوئی ہیر ریگروتھ آئل لیا ہے اس کی ایسا فریکننس ہو جائے گی نہیں تو آپ مسترڈ آئل ایزلی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے کوکنٹ آئل کوکنٹ آئل آپ کے ہیر کو بہت ڈیپلی موسٹیرائز کرتا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون بھر کے کوکنٹ آئل کوکنٹ آئل بالوں کو بہت تیزی سے لمبا کرتا ہے کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے ساؤتھ انڈینز کے بال بہت زیادہ لمبے اور ہیلڈی ہوتے ہیں اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کوکنٹ آئل لگاتے بہت ہیں اور دوسرا کھاتے بہت ہیں اب ہم نے اس مکسچر کو بلکل سلو فلیم پہ فائیف منٹس تک پکانا ہے and make sure کہ فلیم بلکل سلو ہو نہیں تو یہ سارا آئل بلکل جل جائے گا اور حراب ہو جائے گا اس کو آپ نے سلو فلیم پہ سلولی سلولی پکانا ہے آپ دیکھیں گے کہ جنجر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا کلر براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا after 5 منٹس یہ اچھے طریقے سے پک کے ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے کیونکہ سٹل یہ بہت زیادہ ہوت ہوگا اس کے بعد آپ نے کوئی صاف کنٹینر لینا ہے اور وہ کنٹینر بلکل گیلا نہ ہو اس میں پانی نہ ہو اب اس کو اچھے طریقے سے کوئی سٹینر لینا ہے اور یہ اس کو فلٹر کر کے اس کو سٹین کر کے کسی بوٹل یا جار میں سٹور کر لینا ہے سب سے امپورٹن بات جو ہیر فال ہیر بالنس ہیر لاؤس یا آپ کے ہیر جو ہے وہ بہت زیادہ روک ہے اور بے جان ہوئے ہوئے ہیں اس کا جو مین کوس جو پرائیمری فیکٹر وہ یہ ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر کسی وائٹیمن اور منویل کی کمی ہوئی ہوتی ہے موسٹ کومنلی وائٹیمن ڈی اور آئیڈن لیول جب آپ کا کم ہو جاتا ہے تو یہ سویرلی افیکٹ کرتا ہے آپ کے ہیر پہ آپ کے بال بلکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں سیکنڈلی جو انوائرمنٹل فیکٹر ہوتے ہیں وہ کوس ہوتا ہے سمٹائمز آپ کی بوڈی کے بلکل ٹھیک ہوتی ہے کوئی وائٹیمن کی کمی نہیں ہوتی لیکن آپ اپنا حیال نہیں رکھ رہے ہوتے لائک آپ کے بالوں میں ڈینڈویف ہوئی ہوتی ہے جو کہ ایک مین کوس ہے ہیر فال کا یا آپ کو کوئی سکالپ میں اور ایشو چل رہا ہوتا ہے آپ پروپلی اس کا کیر نہیں کر رہے ہوتے یہ بھی ایک سیکنڈ کوس ہوتا ہے اگر تو آپ سب آئلز پرگیرہ یوز کر رہے ہیں پروپلی کیر کر رہے ہیں لیکن پھر بھی سٹل آپ کو ہیر فال ہو رہا ہے ہیر لاؤس کی پرابلم ہے تو آپ کی بوڈی کے اندر جو وائٹیمنز اور منویلز ان کا لیول کم ہوا ہوا ہے آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر سے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور پھر اس کے اکورڈنگ وائٹیمنز یوز کریں نارملی ایشن سکینڈر وائٹیمن ڈی کم ہی ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ملڈی وائٹیمنز لازمی یوز کریں یہ ہیر آل ہم نے بنا لی اب ہم نے اس کو یوز کرسے کرنا ہے ویک میں 3-4 ٹائمز آپ نے اس آل کو یوز کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اپنے ہیر میں مساج کرنا ہے اور 2 آرز تک 1-2 آرز تک آپ جتنا کمفرٹیبل فیل کریں آپ لگا رہنے دیں یا آپ اوور نائٹ بھی لگا رہنے دے سکتے ہیں اس کے بعد اپنے ہیر کو واش کر لیں اٹ لیس آپ نے 2 ٹائمز انہا ویک تو لازمی یوز کرنا ہے تب ہی اس کے افیکٹیو ریزلٹس آپ کو ملیں گے یہ ہیر آل میل فیمل بچے ہر کوئی یوز کر سکتا ہے اس کے اندر بلکل کوئی سمیل نہیں بلکہ اس کی بہت اچھی ایک فریڈنس ہوتی ہے بہت پیاری سی اس کی خوشبو ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کریں سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی